ناظرین ہر قسم کی بلاؤں سے مسیبتوں سے نجات پانے کا بہت ہی آسان وظیفہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ اس وظیفے کو فریم بنا کر اپنی دکان پر لگاتے ہیں یا اپنے گھر پر لگاتے ہیں تو بھی آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے جو ابھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ اس وظیفے کو بغیر دیکھیں یاد کرنے کی کوشش کریے میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں آپ کو ویڈیو کے سکرین پر یہ وظیفہ عربی زبان میں اور ہندی زبان میں دیکھے گا تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کافی گور سے سنیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک ناظرین اس وظیفے کو آپ پنجتن پاک کی دعا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں پنجتن پاک کے مقدس نام آئے ہیں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مولا علی حضرت مولا امام حسن حضرت مولا امام حسین انہی کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو جہاں اور ہزار قسم کے فائدے حاصل ہوں گے وہی پر آپ کو اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک کا کرم بھی آپ کے ساتھ ہوگا بہت آسان دعا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس دعا کے بارے میں سرکار امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ جو چار امہ واجب تقلید میں سے ایک بہت بڑے امام ہے امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا فرماتے ہیں شیر کے بارے میں آپ سنیے حضرت امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو شیر ہے جو میں پہلے پہلے میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے ایک مرتبہ سن لیجئے تو جو نیچے والا مصرہ ہے نا یہی وہ مصرہ ہے جس میں پنجتن پاک کے مقدس نام آئے ہیں اب فرماتے ہیں حضرت امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شیر یہ شیر جو ہے امام شافی نے لکھا تھا فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شیر ایک سیر کا درجہ رکھتا ہے اس شیر کی تاثیر پر علماء کرام اور صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ یہ شیر پڑھنے سے ہر قسم کی بیماری دور ہوتی ہے ہر قسم کی بلائیں دور ہوتی ہیں اور اگر آپ اس شیر کا تغرہ یعنی فریم بنا کر اپنے مکان میں یا دکان میں رکھتے ہو تو آپ کا مکان آپ کی دکان بلاؤں سے محفوظ رہے گی ساتھ میں آگ لگنے سے محفوظ رہے گی اسی وجہ سے ایک قدیم زمانے سے مسلمان اپنے گھروں میں یہ شیر لکھ کر لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو مین گیٹ پر لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ جو بلائیں آتی ہو مین گیٹ سے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو مین گیٹ جو آپ کا سب سے باہری دروازہ ہوتا ہے وہاں اگر آپ یہ شیر لکھ کر لگا دیتے ہو کسی کاغذ پر یا فریم پر تو فرماتے ہیں کہ اب جو گھر میں آنے والی بیماریاں ہیں جو اچانک موت ہوتی ہے جو اس کے علاوہ جو پریشانیاں ہیں وہ تمام پریشانیاں پنجتن پاک کے صدقے میں اس شیر کے صدقے میں دور ہو جاتی ہے تو یہ اتنا زیادہ پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ چاہے بیماری میں پہلو پریشانی میں پہلو بس آپ کو پنجتن پاک کے نام پر مطلب یہ کہ پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ میں جب پڑھوں گا تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں آپ کے محلے میں یا آپ جہاں بھی رہتے ہو شہر میں وہاں پر جب آپ کسی عربی کی دکان پر جاؤ گے جہاں سے ہم کتاب وغیرہ دینی خریدتے ہیں وہاں پر آپ بولو گے اس شیر کے بارے میں تو آپ کو ایک بنا ہوا اسٹیکر ٹائپ کا دے دیں گے فریم دے دیں گے تو آپ اپنے گھر کے دروازے پر لگا سکتے ہو اور مین گیٹ پر لگا سکتے ہو مین گیٹ جو دکان ہوتی اس کے مین گیٹ پر لگا سکتے ہو بلکہ لگانا ہی چاہیے تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو اکثر ہوتا ہے نا ذرا سا اچھی دکان چلے گی تو بدنظر لگ جاتی ہے تو وہ بدنظر بھی محفوظ رہے گی آپ کی دکان ان چیزوں سے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خود بھی یاد کریں گے بچوں بچوں کو یاد کرائیے اور ساتھ میں ایک چیز اور بتا دوں جب آپ یہ پڑھتے ہو وہیں یہ بھی پڑھو انشاءاللہ اس کا فائضان آپ کو ملے گا آپ پڑھئے اور دیکھنا جب آپ کو فائدہ ملے گا تو آپ خود آ کر مجھ سے کہو گے اللہ تبارک وطالعہ پنجتن پاک اہل بیت اطہار کے مقدس دامن سے ہم سب کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم